جو دعوے کیے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے اور اب دنیا بھر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اور دنیا بھر کے بڑے ممالک تمام تر جدید ترین آلات کی روشنی میں لی گئی تصاویر اور ہیومن انٹیلیجنس اور گراؤنڈ پہ جا کے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں پاکستان الحمدللہ پاکستان کا موقف جو پہلے دن تھا وہ آج بھی ہے اور وہی ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان نے ان تمام مواقع پہ جو کچھ کہا ریاست پاکستان نے وہ بالکل سچ تھا پاکستان کے تمام دعوے سچے ثابت ہوئے اور بھارت کے تمام دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں نہ صرف جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں بلکہ ہوش روائن کشافات ہو رہے ہیں کہ بھارت خود ہی اپنے جہاز گراتا رہا اتنی بکلہ ہٹ کا شکار تھا اور جو کچھ عداد و شمار بھارت نے پیش کیے وہ سب کا سب جھوٹ کا پلندہ تھے بٹی صاحب یہ چیز ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پاکستان کا موقف پہلے دن سے بڑا واضح تھا لیکن آج مزید چیزیں سامنے آئی ہیں برطانیہ کی طرف سے آئی ہیں خاص طور پہ برطانیہ اداروں کی طرف سے آئی ہیں میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ کیا کلیمز کیا انکشافات کیے گئے یہ سیٹلائٹ ایمیجز شو کیے گئے ہیں کچھ آئے ہیں جس کے بعد جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی ریزولوشن ایمیجز ڈونٹ شو اینی ایویڈنس آف بم ڈیمیج یہ چیز آئی ہے بٹی صاحب اور اس کے بعد لیویس لیویس اینڈ ڈیو سکیملر ہیں سینئر ریسرچ ایسوسییٹ ہیں اور دوسری ہیں جیمز مارٹن سینٹر فار نون پرولیفریشن سٹڈیز انہوں نے بھی کہا ہے کہ ویپنز دیکھ لارج ووڈ ہیو کارس آویس ڈیمیج تو دا سٹرکچرز ویزیبل ان دا پکچر اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آئی انہوں نے کہا کہ سٹرائک ہیڈ بین سکسیسفل گیون انفرمیشن وی ہیوی ہے اپاوڈ ویٹ کائنڈ آف مونیشن 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 ان کے تمام دعوے تمام کلیم جو ہیں وہ سارے کے سارے غلط ظاہر ہو رہے ہیں پھر ریوٹرز ریوٹرز کے ریپورٹر لاس ٹیوز ڈی آہ یہ گئے ادھر بالا کوٹ اور انہوں نے بھی جو انٹرویو کیا لوگوں کے ساتھ اور اس میں سراؤنڈنگ ایریاز میں تو انہوں نے بھی کہا کہ کوئی کیمپ بیسٹرائک کرنے کا ایویڈنس نہیں ملا اور نہ ہی کسی کے مارے جانے کی اطلاع ملی بٹی صاحب یہ تازہ ترین اور ہمیں تو کوئی پہلے دن سے شبہ نہیں تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو کچھ پاکستان کی طرف سے پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے ادارے سیول اور میلٹری سائیڈ جو جو انفرمیشن دے رہے تھے ہم وہی بیان کر رہے تھے اور اس ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی اب کیا کہیں گے اب مودی سرکار کہاں جائے گی اپنا جھوٹ شپانے کے لیے اور اپنے عوام کو کیسے مطمئن کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سابر صاحب گزارش میں آپ کو کرنے لگوں آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کے ریفرنس دیئے ان کو چھوڑے ایک طرف اللہ تعالی کی ذات پاک نے سچ میں اتنک غشری رکھی ہوئی ہے کہ وہ جس کو جتنے مرضی ہندیروں میں ڈھاپ لو اس کی کرنے دنیا میں پھیل جاتی ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ سچ پہ جھوٹ کی کالک لگا کہ اسے سائیڈ پہ کر دیا جائے پنجابی میں کہتے ہیں نا آپ تو پڑے لکھے آدمی آپ پنجابی نہیں سمجھیں گے آپ اور عرشہ شریف ممی ڈیڈی انگریزی لے لوگ ہیں اندر ہوئے ساچتے کوٹھے چڑھ کے ناچے پہلے دن سے جو انڈیا نے اٹیک کیا ہے اس کے بعد سیکنڈ ڈے ہوا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر یا ہماری حکومت کا ایک موقع کوئی غلط ثابت ہوا ہے مجھے بتائیں ایک موقع کوئی ہم نے کہا انہوں نے اٹیک کیا ہمارے درخت گرے درخت بے جان درخت سے وہ بچارے ان کو جواب نہیں دے سکے لیکن دوبارہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو ہم نے دو جہاد مار گرائے اس کے بعد ان کا زندہ سلامت پائلٹ اسی ہی کی زبان میں گفتگو کرتا ہوا ان کے خوالے گیا اور پاک فوج کی تعریف کرتے ہوئے گیا تیسری بات جو ایویڈنس ہے ان کا جہاز گرا وہ نہ میں نے بنایا نہ پینٹ کر کے بدلا گیا نہ اس کی اے بی سی چینج کی گئی تو پہلے دن سے در حقیقت میرا خیال ہے جو ستر سال سے بھارت نے بیروپیے کا روب دار کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کو اور خود اپنے ملک کو وہ ایکسپوز آجتہ آجتہ اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں بے لباس ہو گیا ہے اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں اب تو دنیا بے لباس ہو رہا ہے تو مجھے دیکھیں کسی ایک کے پاس جواب دینے کے لیے نہیں ہے ہر ایک ان سے پہلے سوال کرتے ہیں جی آپ نے کہا جی ہم نے ان کا ساڑھے تین سو مار گرائے اور ساڑھے تین سو نہیں تین قوے دکھا دو تین چڑیا دکھا دو تین پرندے مسوم ہیں نا بیچارے بے زبان ہوتے ہیں درخت بول نہیں سکتا لیکن یاد رکھیں دنیا نے سنا ہے تو لہذا بھارت ایک پرپو گنڈے کی وار کر رہا تھا وہ فلموں کی فلموں میں جھانگت دکھا دکھا کے اپنے ملک کو جتا کے ایک بندے سے دو سو لوگوں کو مروا کے سمجھ رہا تھا کہ وہ دنیا فتح کر لے گا جبکہ ایسی حقیقت نہیں تھی میں بتاؤ مسلمان کا جو اثر ہتیار ہے ایف سکسنگ سیونن تھنڈر ایٹمی پاور نہیں جذبہ ایمانی ہوتا ہے اس کی ایک ہی چیز ہوتی ہے میں نے مر کے اصل زندگی کی طرف جانا ہے شہادت ایک طرف اسی مسلمان کو دنیا کی کائنات کی ساری جہدات اس کے نام لگا دو اور ایک ٹرین پہ ہو شہادت کی موت وہ کائنات دنیا کی جہدات چھوڑ کے شہادت کی موت والی ٹرین میں بیٹھ چاہے گا اس ایمانیے کو نہیں ہرا سکتا ماضی میں کچھ غلطیاں ہو نہیں ٹیرسٹری دراتے رہے بھارت کو ہم نے لینیٹ لیا ہم نے اس کو نہیں لیا ہمیں پہلے ہی بھارت کو جواب دے دینا چاہیے تھا اب بھارت کے پاس کہنے کے یہ کچھ نہیں ہے مجھے بتائے نا یہ جو انٹرنیشنل میڈیا سارا ساری عمر انٹی پاکستان رہا ہے پاکستان نے تو کوئی پیسہ نہیں دیا صرف ایک بات تھی سچ کے سہارے رہے جھوٹ سے اجتناب کیا جھوٹ بولا ہی نہیں جو چیز ثابت نہ ہو بھٹی صاحب ایک اور چیز یہ جو سیٹلائٹ ایمیجز شو بیلڈنگ سٹل سٹینڈنگ اٹ انڈین بومبنگ سائٹ یہ جو تازہ رپورٹ ہے اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ مست دا ٹارگٹ اس کے بعد اس میں ہم نے بتا دیا کہ کیسے مست دا ٹارگٹ پھر بوم کریٹرز اس کے بعد ہے پولیٹیکل فائر یعنی کہ جتنے بھی سیاسی دعوے مودی صاحب نے کیے وہ سارے کے سارے سیاسی فائر تھے کھوکلے فائر تھے اس میں بھی یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد آگے آتا ہے بھٹی صاحب کہ آگے آجابった آگے 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 اگر آپ گارڈین پڑھ لے رائٹر پڑھ لے نیو جیرک ٹائم پڑھ لے کوئی بھی پڑھ لے دنیا کا کوئی ملک دیکھ لیں سب نے وہی بیان کیا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے دن آکے بیان کیا تھا میں نے بتایا کچھ یہ جو مودی کے ساتھ بتایا کیا ہوا سابر صاحب آپ کے دوست کے ساتھ کہتا انا وجہ ادینو مکہ وجہ بندینو بندینو مکہ لگے گا تو اپنے ہی ہاتھ کو جرد ہوگا اس نے پاکستان پہ ناکام اٹیک کیا درخت پہ اسے کچھ نہیں ملا ایک اور چیز الحمدللہ 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 پاکستانی فوج نے اٹیک کیا ان کے جہاز مار گرائے جہاز مار گرائے تو دنیا کی کوئی طاقت کہہ سکتی ہے کہ یہ انڈین جہاز نہیں ہے باٹی صاحب ایک اور چیز ابھی نندن کی پیانہ گفتگو دنیا میں کس نے نہیں سنی اب آتے ہیں سوٹس کی طرف انہی کی زبانی اور پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو انڈیا کا ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر ہے پہلے بتائیں آپ سمجھیں ہم انڈیا کا چھوڑے انہی وجہ انہی نو مکہ وجہ بنینو اس کا مطلب بتائیں آپ کو مکہ واجی ہے بنینو مودی کو اپنا مکہ اپنے ہی لگے اس کا ہاتھ دکھ رہا ہے نہیں تو اپنے قریب کسی دیوار کو زور سے مکہ مارے آپ کا اپنا ہاتھ درد ہوگا تو درخت بچارہ بے زبان تھا اس لیے بھارت جو اب ایکسپوز ہوئے میں کہتا ہوں یہ جاند اچھی چیز نہیں ہے نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں نہ ہماری حکومت نہ ہماری فوج الحمدللہ آپ کو دیشت سب ایک پیچ پہ ہے لیکن ہی بھارت نے یہ چیز کر کے اٹیک کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اس سے بھارت کا ایک شکست خردہ اور پاکستان کا پور امن فتح یاب ہو کے پوری دنیا میں سورج کی طرح روشنی کی طرح چمک رہا ہے پاکستان